اسلام علیکم دوستوں میں حمزہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ایک بار پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کبوتروں کو جو آپ دانہ کھلاتے ہیں گیہوں پاجرہ سرسو یا جو بھی اس کو اس طریقے سے دھولینا چاہیے کیونکہ اس کے اندر کچھ کیمیکلز وغیرہ رکھے لگے ہوتے ہیں دوائیے وغیرہ اس کیس موٹو کو بھگانے کے لیے یا اناج خراب نہ ہو اس کو بچانے کے لیے بہت سارے ایسے دوائیے کیمیکلز لگے ہوتے ہیں دانے کے اندر جو اس کو لانگ لائف ٹائم تک سیف رکھتے ہیں اب اس کو اس طرح سے دھولنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سارا جتنا بھی گنڈا پانی ہے یا کھیڑے مکوڑے یا کوئی بھی اس کے اندر سرسوری وغیرہ ہے تو وہ اس طریقے سے آپ کو دھو کر ہاتھوں سے مل کر اور اس طرح سے پانی بھا دیں گے تو وہ نکل جائے گا اوپر آ جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ادھر اس کے اندر یہ جو ہے دانہ ہے اور آپ اگر دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھئے اس گھیوں کے کٹے کے اندر یہ سرسوری وغیرہ کتنی ساری پانی میں ہم نے بھی گو کے رکھی ہیں تو یہ سب کی سب جو ہے کچھ اس کے اندر مر گئی ہیں کچھ اس کے اندر جو ہے جیسے کہ یہ ہے کچھ اس کے اندر جو ہے مر گئی ہیں اور کچھ اس کے اندر ابگر ابھی ہوں گے اور اسی طریقے سے ہم اس کو دھویں گے اس طریقے سے دھونے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے کبوتروں کو دانہ ساکتا اور بہت زیادہ اچھا ملے گا اس کے کبوتر بیمار نہیں ہوں گے آپ کو اس طریقے سے مسل مسل کر دانے کو جو ہے دھونا ہے دھونے کے بعد آپ یہاں دیکھ پا رہے ہوں گے نیچھے یہ سارا جتنا بھی کوکلہ کے ہوں ہے یا جو بھی اس کے اندر جانور وغیرہ یا جو بھی اس کے اندر کیمیکل دوائے لگی رہی ہیں وہ سب بہا دینا ہے بھانے کے بعد آپ کی دو دانے ہیں وہ بلکل ایسے ہو جائے گا جیسے کی میں نے آپ کو بتایا اور اسی طریقے سے دھونے کے بعد آپ کو ایک فولڈنگ پر اس طریقے سے دانے کو دھوک کے اندر سکھا دینا ہے جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے پہلے ہی دھوکر دانہ رکھا ہوا ہے لفظو کھانے کے لیے اس کا پانی نیچھے نچڑ جائے گا ایسے یہاں پہ پانی نچڑ جائے گا اس کو ہوا لگتی رہے گی اور جس طریقے سے آپ اس کے اندر ہاتھ ماریں گے آپ کو صاف سترہ دانہ ملے گا کبوترو کو یہ دانہ فائدہ بھی دے گا جس میں جو بھی کیمیکل ایسنس وغیرہ لگا ہوگا اس سے آپ کے کبوترو کو کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ سارا جو ہے دھونے کے بعد اس طریقے سے آپ کو بھا دینا ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس کے اندر جو بھی سرسو گہوں باجرہ شنہ وغیرہ جو بھی آپ کبوترو کو دیں وہ سب کسی طریقے سے دانے کو دھوکر دیں پہلے اس کو جو ہے ایک دیڑ گھنٹہ جو ہے بھگو دینا ہے تو بھگونے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو بھی جانور یا وہ کچھ بھی چیز کے اندر ہوگی تو وہ اس طریقے سے میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ وہ اوپر آ جائے گی ٹھیک ہے جیسے کہ یہ خوکلا گیوں ہیں اور یہ دیکھئے اس میں یہ سورسوڑی وغیرہ جو ہے اور یہ ویسٹ میٹیریل جو ہے بلکل ہی جس جو کبوتر کھاتے نہیں ہیں اور یہ پھیکنا ہی پڑتا ہے جو چھت پہ کودا بھی کرتا ہے نہ تو آپ کی چھت پہ جو ہے کودا ہوگا کبوتروں کے اندر اور نہ ہی آپ کو کوئی دسٹ دھول مٹی ہوگی جو دانے کے اندر آتی ہے جس سے چھت خراب ہو جاتی ہے اور کبوتر آپ کے تندوست رہیں گے ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اور بتائیے کہ آپ کو ویڈیو ہماری کیسی لگی اور یہ جوڑے کا شوق کیجئے دوستو یہ فیمیل ہے ایک جوڑہ اوپر ہے اس کا بھی شوق کیجئے اور بتائیے کہ یہ کیسے لگے آپ کو ٹھیک ہے دوستو اسی کے ساتھ آپ سے لیتے ہیں اجازت اللہ بس دوستو میں حمزہ خان ایک بات کے لئے آپ کے شدمت میں حاضر میں یہ ویڈیو کے ساتھ تو دوستو میں آج آپ کو دکھاؤں گا کہ جو ہم کبوتروں کے لئے دانہ بنا دیا ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں ڈالنی چھلیں گے اور کتنی کتنی ڈالنی چھلیں گے اور اس کو مکس کر کے اگر آپ کبوتروں کو جو اس دانے کو دوگے تو اس کے اندر کبوتروں کو کتنا بینیفٹ ہوگا جیسے کی میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ سارا سمان میں لائے ہوں گے ہوں کے اندر یہ باجرہ ہے باجرہ ملکل ساف سترا یہ سرسو ہے یہ جواہر ہے یہ مکی ہے مکی آپ دیکھیں کلنی خوبصورت ہے چمک رہی ہے اور یہ چنی ہے باریک چنی باریک چنی گرمیوں میں اور کیا سردیوں میں چنی کا جو ہے نکدار کم کر دینی چاہیے کیونکہ یہ پانی زیادہ مانگتی ہے لیکن گرمیوں کے اندر جو ہے کبوتر پانی زیادہ پیتا ہے تو یہ کبوتروں کے پوٹے میں اڑتی نہیں ہے اب جیسے کی میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ جو ہے میں اس کے اندر جو ہے چنی ملا دی یہ ساری چنی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا یہ جو ہم لے کیا ہے کٹے کے اندر سے نکال کے تو اس کا وہ بھی ہے چلیے کوئی نہیں یہ کوئی نہیں بڑی وہ نہیں ہے چنی ملا دی اور یہ ہم نے جواہر ملا دیا یہ دیکھیں جواہر ملا دیا اور یہ ہم نے اس کے اندر جو ہے مکی ملا دی مکی بھی سم ملا دی یہ اب ہم اس کے اندر جو ہے باجرہ ملا دیں گے باجرہ اور یہ اب ہم اس کے اندر سرسو ملا دیں گے سرسو کے مقدار زیادہ ہے باقی چیزوں کے مقابلے آپ اپنے من مطابق میں ملا سکتے ہیں اور ایک بہت ہی اچھی چیز میں آپ کو جو ہے دکھانا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا جو دانے کے اندر ہمیں ملانی چاہیے وہ ہے یہ زیرو نمبر کی بجری ماربل اس کے اندر جو بھی ملانی چاہیے ہم جو روٹین فائبر وغیرہ مل رہا ہے کبوتروں کو اگر آپ تھوڑی سی جو ہے زیرو نمبر کی بجری بھی اس کے اندر ملا دیں گے تو اس سے کبوتروں کے اندر جو بھی کیلشیم کی کمی ہیں وہ سب دور ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ کو الگ سے کبوتروں کو جو ہے کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب ان سب چیزوں کو لے کے ہم اسے مکس کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ مکس کرنے کا طریقہ کہ اسے اچھی طریقے سے مکس کر دیا جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو مکس کر دینا ابھی اس کے اندر جو ہے گیہوں ملانا باقی ہے یا آپ گیہوں کو نہ ہی ملائیں اس کو الگ سے ہی اس کے اندر تھوڑا سا یہ لے کے گیہوں کے اندر ملا کر ڈال دیں تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں آپ کو کتنا بہترین دانہ ہو گیا ہے اس کے اندر سرسور اور باجرہ جواہر چنی مکھی اور یہ ماربل یہ ساری چیزیں اس کے اندر آگئی ہیں اور یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اس کے اندر کم سے کم پندرہ کلو گیہوں ملانے چاہیے اندرہ کلو گیہوں ملانے کے بعد اس کی مقدار جو ہے تو بوتروں کو دونی مائپ ہو جائے گی کیونکہ یہ بہت زیادہ بھی نہیں دے سکتے آپ بہت زیادہ کم بھی نہیں اور میں آپ کو دکھاؤں کہ کتنے گیہوں کے اندر یہ ساری چیزیں ملانے ہیں اب دوستو آپ کو کرنا کیا ہے کہ اگر آپ اس کے اندر سارا ملانے چاہتے ہیں تو گیہوں ملا دیں اور اگر گیہوں نہیں ملانا چاہتے آپ اس کے اندر تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سے گیہوں لیے اس طریقے سے میں نے اس میں گیہوں لیے اور اس کے اندر سے آپ ایک ڈھکن جو ہے وہ اس کے اندر ملا گیہوں سرسو باجرہ سب گیہوں بھی آگئے اور سب دانا بھی آگیا یہ دیکھ یہ گیہوں وہ ہی ہیں جو میں نے دویں ہیں سوڑا 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 ڈال لیتا ہوں اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیتا یہ دیکھ آپ کا دانا تیار بہت ہی کم اس میں بجٹ میں آپ کا دانا یہ تیار ہو جائے اگر آپ بہت زیادہ نہیں ملا سکتے تو تھوڑا تھوڑا لا کے ساری چیزیں ملا سکتے ہیں سر سو دو کیلو چنی ایک کیلو جوار ایک کیلو مکی آدھا کیلو سب چیزیں لا کے اور آپ ملا سکتے ہیں پانچ کیلو چیزیں کے اندر یہ دیکھ دانا دیکھ بہترین دانا اور یہ دیکھ اور ایسا ہی آپ اپنا کبوت رو کو جیسے کھول کے اپنا یہ کبوت رو کا اس کے اندر ملا کے آپ سب کبوت رو کو یہ دانا رکھ سکتے ہو جیسے کی میں نے رکھا ہوا ہے یہ دیکھ اور اس کو ایسا ہی لگا سکتے کبوت دیکھیں کتنا شوق سے اس دانے کو خائیں گے کسی طرح کیسے یہ کبوت دانے کو بہت زیادہ شوق سے خائیں کمیرے سے تھوڑا سا ڈر رہے ہیں اور یہ دیکھیں دانا کھانا شروع کر گیا یہ دیکھیں کتنا شوق سے دانا کھائیں گیوں سلسو السی باجرہ جواہر اسی طریقے سے اگر آپ کبوت کو دانا دیکھیں تو آپ کبوت تند رہیں اس کے اندر کوئی بیماری یا کوئی کبوت سوکھے میں یا حد جو کبوت بیمار ہوتا ہے وہ کمزوری کی وجہ سوتا ہے پورے پروٹین پائی بار آئرن سب چیزیں نہیں مل پاتی اسی کی وجہ سے کبوت زیادہ بیمار ہوتا ہے اگر آپ کٹنیسل بارہ مہینے یہ دانا کبوتروں کو دے گے تو آپ کبوتر پھر ٹی فائن دائیں گے تو ویڈیو کیسی لگی آپ کو بتائیے گا اور آنے والی ویڈیو آپ کو اپ ڈیٹی ملتی رہے تو ہمارے جی جو لوگ نئے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو پہلی سے لائک کرے شیئر کرے کومنٹ کرے اور بتائے کہ آپ کو یہ میڈیو کیسی لگی اوکی اللہ حافظ